لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ارب اور ہندوستان کے قدیم تجارتی تعلقات کے بارے میں میں نے کچھ چیزیں آپ سے پچھلی دفعہ شیئر کی کہ ایک تو بری ٹریڈ راؤٹ تھا زمینی ٹریڈ راؤٹ تھا اور ایک بحری ٹریڈ راؤٹ تھا کہ پانی سے ٹریڈ راؤٹ اسٹیبلشٹ ہوا تھا مختلف پوائنٹس تھے ارب میں جہاں پہ پورٹس تھے اور پھر مختلف پوائنٹس تھے ہندوستان میں جہاں پہ پورٹس تھے تو ان میں جو ہے وہ تجارت کا معاملہ ہوتا تھا اہدی رسالت اور اس کے بعد تک ارب اور ہند کے درمیان تعلقات تھے مگر تجارتی تعلق سب سے زیادہ قدیم اور اہم تھا ہندوستان کے مختلف علاقوں سے مختلف قسم کی تجارتی اشیاء ارب جایا کرتی تھی اور پھر وہاں کے مختلف بازاروں اور دوسرے ملکوں میں جا کر فروخت ہوتی تھی کہ پہلے تو وہاں سے نکل کر پورٹ تک آتی تھی پھر پورٹ کے بعد جو دیگر زمینی علاقے کے تاجر ہوتے تھے وہ وہاں پورٹ کے شہروں سے خرید کر پھر یا تو اپنے اپنے شہروں میں لے جا کر بیچتے تھے یا پھر سنٹرل مراکس سے پھر وہ آگے ڈسٹریبیوٹ ہوتی تھی مثال کے طور پہ جو عرب کے یعنی مکہ کے قریش جو تھے جب وہ تجارت کرتے تو یمن جاتے یمن میں جا کر وہ سامان بیچتے جو شام کا ہوتا جو رومن ایمپائر بیزنٹین ایمپائر کا سامان جو اٹھاتے تھے وہ گرمیوں میں وہ سردیوں میں یمن بیچتے اور یمن سے سامان اٹھاتے جو افریقہ سے آتا یا ہندوستان سے آتا پھر وہ لے کر جا کر پھر آگے شام میں بیچتے یا پھر عرب میں کنزیوم ہوتا مختلف جگہوں پر یا پھر مکہ میں کنزیوم ہوتا بارال جو اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ زمانے میں تھا ابن خراد زبانے پہلے اجمالی طور سے بتایا ہے کہ ہندوستان سے ہر قسم کا عود سندل کافور اسی طرح اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ وہاں سے آتی تھیں جیسے کہ نباتاتی کپڑے روئی کے مخملی کپڑے بہت ساری چیزیں جو ہیں سرندیب سے ہر قسم اور ہر رنگ کی یاکوت موتی بلور اسی طرح اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آتی تھیں جن میں بانس بھی موجود تھی اور بیعت کی لکڑیاں بھی موجود تھیں یہ ساری چیزیں اور اس کے علاوہ اور بہت ساری انواع و اقسام کی چیزیں جو ہیں جو اس زمانے میں استعمال ہوتی تھی وہ یہاں آیا کرتی تھی سندھ کے علاقے میں ایک خسم کا بانس ہوتا ہے قست بانس اور بید یہ بید جو ہوتا ہے نا جس کو آپ جانتے ہیں یہ کرسیاں بھی بنتی ہیں اور یہ آپ کے چارپائیاں بھی بنتی ہیں اور مختلف چیزیں بید کی جو ہوتی ہیں یہ سندھ کے علاقے سے آتا تھا دریائے سندھ سے اوتلین تک چار دن کی مصافت ہے اس پورے علاقے کے پہاڑوں میں بانس کی پیداوار ہوتی ہے اسی طرح سندان میں ساگوان اور بانس ہوتے ہیں کم کم یعنی کوکن ساگوان کا ملک ہے جزیرہ رامی میں گینڈے اور بید پیدا ہوتے ہیں کلہ میں بھی بید کے جنگل ہیں سنجلی اور کیشکان میں چاول ہوتا ہے کنجا اور لوا میں چاول اور گھیوں دونوں ہوتے ہیں اسی طرح سلہٹ جو ہے وہاں پہ قرنفل یعنی جس کو لانگ کہتے ہیں وہ ہوتی ہے اسی طرح کامرون وغیرہ سے عود کا جو ہے وہ سامان جو ہے وہ لائے جاتا تھا سرندیب کے پہاڑوں پر عود پیدا ہوتی ہے اسی طرح دہمی بنکال میں روئی کا مقملی کپڑا اور عود ہندی ہوتا ہے جزیرہ تیمومہ قمار اور سنف میں بھی عود ہوتا ہے عود قماری سے بہتر عود سنف ہی ہوتی ہے یہ عمدہ اور وزنی کی وجہ سے پانی پر تیرتی نہیں بلکہ ڈوب جاتی ہے اور سرندیب میں مشک اور زباد ہوتے ہیں زانج کے پہاڑوں میں کافور ہوتا ہے تیمومہ میں بھی کافور ہوتا ہے اور جزیرہ بالوس کا کافور بہت ہی عمدہ ہوتا ہے سرندیب میں عطر اور قسم قسم کی خوشبوئیں ہوتی ہیں جابہ عطر کا دیس ہے شلابت میں سندل اور سنبل ہوتا ہے کلہ میں رساس قلعی کی کان ہے جزیرہ رامی کے باشندے سمندر میں تیر کر اور کشتیوں پر عرب تاجروں کے جہاز تک آتے ہیں اور لوہے کے بدل عمبر فروخت کرتے ہیں جزیرہ نکبالوس کی دولت لوہا ہے سرندیب کے پہاڑوں پر اور ان کے اطراف میں ہر قسم اور ہر رنگ کے یاقوت پائے جاتے ہیں اور اس کی وادیوں میں الماس اور پہاڑوں میں عود فلفل، عطر، خوشبو، مشک، زبات کے جانور، نارجیل اور سنبادچ کی کسرت ہے یہاں کے دریاؤں میں بلور ہے اور اطراف کے سمندر سے موتی نکلتے ہیں جزیرہ رامی میں بید اور مختلف اور چیزیں بھی پائی جاتی ہیں اسی طرح نشین میں ہاتھی، چوپائے، بھینس اور دیگر اشیاء پائی جاتی ہیں اس کے آگے بینا میں ہاتھی پایا جاتا ہے رامی میں گینڈا ہوتا ہے قامرون کے علاقے میں گینڈا اور سونا بہت زیادہ ہے زابج کے پہاڑوں میں ساپ اور اشدہے پائے جاتے ہیں بھارہ یہ مقامات سے جب عرب کے قافلے گزرتے تو پھر مختلف قسم کی ٹریڈ جو ہے وہ ہوتی اور چونکہ ہر علاقے میں مختلف انواع اقسام کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ مختلف علاقوں سے مختلف چیزیں خریدتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں تو عرب جانے والی ہندوستانی اشیاء کی یہ جو فہرست میں نے آپ سے ذکر کی ہے یہ مکمل فہرست نہیں ہے بلکہ چند اشیاء ہیں اس کے راوہ اور بہت ساری تیزیں جو ہے وہ تجارت میں استعمال ہوتی تھی مثال کے طور پہ ہندوستان کی تلواریں اسی طرح سندھ سے سندھی کپڑے سندھی مرغی اسی طرح جو ہے پالا اونٹ جس کی نسل سے عرب کا مشہور بختی اونٹ ہوتا ہے اسی طرح مندل سے عود ہندی اسی طرح بھڑوچ سے بھڑوچی نیزے اور ان کے بانس کھمبائیت اور سندان سے فعال لمبایا یعنی کھمبائیت کے جوتے اور نارجیل اسی طرح پھر عمدہ کپڑے مختلف مقامات سے پھر عرب میں جایا کرتے تھے یوں تو پورے عرب میں ہندوستان کے مال کی کھپت ہوتی تھی اور دور جاہلیت کے ہر بازار میں یہاں کی چیزیں فروخت ہوتی تھی مگر ان کی چند خاص مندیاں بھی تھی جہاں یہ چیزیں بھاری مقدار میں رہا کرتی تھی گویا یہ ہندوستانی اشیاء کے گودام تھے جیسا آج کل کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں نا جن علاقوں میں سرٹن قوموں کی اکثریت ہوتی ہے یا سرٹن چیزوں کے استعمال کی کسرت ہوتی ہے تو پھر وہاں پر بڑے پیمانے میں ان کی دکانیں ہوتی ہیں بڑا تھوک سے ان کے پاس سامان موجود ہوتا ہے گوداموں میں یا پھر بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز میں ان کے لیے مخصوص آئلز ہوتی ہیں جہاں پر پھر وافر مقدار میں ان ممالک کا سامان بکتا ہے تو یہی حال پھر ان منڈیوں کا بھی تھا کہ وہاں پہ بھاری مقدار میں چیزیں جو ہے وہ رہا کرتی تھی گوداموں میں اور پھر چونکہ وہ استعمال ہوتی تھی مثال کے طور پر عبلہ سحار جار اور عدن وغیرہ جہاں عرب کے ساحلی شہروں کے علاقوں سے بلکہ ہندوستان اور چین تک سے تجارتی جہاز اور کشتیاں جو ہے یہاں پر آتی تھی عبلہ قدیم زمانے سے عرض الہند اور فرج الہند اور سندھ کے لقب سے مشہور تھا حضرت عدبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب چودہ ہجری میں عبلہ کو فتح کیا تو اس کی مرکزیت کے بارے میں اس کے سینٹرل پوائنٹ ہونے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو مکتوب لکھا اس میں لکھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں عبلہ پر فتح دی یہ مقام عمان بحرین فارس ہندوستان اور چین سے آنے والے جہازوں کی بندرگاہ ہے جب عبلہ کے قریب چودہ ہجری میں بسرہ آباد ہوا تو اس کی تجارتی مرکزیت کی وجہ سے بعض صحابہ نے یہاں تجارتی کاروبار کرنے کا ارادہ کیا چنانچہ حضرت نافق بن حارس بن کلدہ سقفی نے حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہو کر اٹس کیا کہ یا امیر المومنین میں بسرے میں ایک جگہ اپنے لیے کھیر رکھی ہے اور وہاں پر تجارتی کاروبار شروع کر دیا ہے حضرت عمر نے حضرت عدبہ بن غزوان کو اس بارے میں ایک سفارش لکھ دی ابلا کے بعد خلیج عربی کے سواحل پر زفار اور سحار ہندوستانیوں کی بحری تجارت کے قدیم مرکز تھے اسی طرح فجر الاسلام میں آتا ہے کہ حضرت موت کے مشرق میں سفر اور قدیم زمانے سے گرم مسالوں خوشبوں اور عبادت گاہوں کے نجوڑ کی منڈی ہے اور آج بھی یہاں پر ہندوستانی مال بھیجا جاتا ہے جاہیلیت کے دور کے خاص خاص بازاروں میں عمان سے سوق سہار اور سوق دبا یہ بہت مشہور تھے جن میں سندھ ہند چین اور مشرق اور مرکز کے غیر ملکی تاجر جمع ہوتے تھے ان کا نگران مقامی حاکم حلندی بن مستقبر تھا جو تاجروں سے دس پرسنٹ یعنی کہ عشر لیتا تھا جنوبی عرب میں ہندوستانیوں کی بحری تجارت کا اہم مرکز یمن تھا جس میں سنعہ قصر غمدان معارب نجران اور عدن جیسے بڑے بڑے شہر شامل تھے ابن خردازبہ نے عدن کے بارے میں لکھا ہے کہ یہاں پر عمبر عود مشک ملتا ہے اور سندھ ہندوستان چین زنج حبشہ فارس بسرہ جدہ اور بحر قلزوم کے سامان اور مال رہتے ہیں یمن کے قدیم تجارت میں ہندوستانی اشیاء کی کسرت اور ان کی نکاسی کا اندازہ اس سے بیان ہوتا ہے کہ قدیم زمانے میں تجارت اہل یمن کے ہاتھ میں تھی اور یہ لوگ تجارت میں غالب تھے ان کے ہاتھ حضر موت اور زفار کے مال اور ہندوستان کی چیزیں شام اور مصر جایا کرتی تھی ابلا سحار اور عدن کی طرح عرب کے مغربی علاقے میں بحر احمر کی مشہور قدیم بندرگاہ جار بھی بہت بڑی تجارتی منڈی تھی یہاں پر مصر اور حبشہ کی طرح بہرین اور مشرق بعید چین تک سے تجارتی جہاز آتے تھے جار کیونکہ مدینہ منورہ کے قریبی بندرگاہ تھی اس لئے یہاں کا مال مدینہ اور اطراف کی بستیوں میں کسرت سے فروخت ہوتا تھا خاص شہر مدینہ کے علاوہ اطراف و جوانب میں مالدار یہودیوں کی آبادیاں تھی اور بازار لگتے تھے اس لئے جار کی بندرگاہ پر بھی ہندوستانی سامان تجارت بکسرت آتے تھے مدینہ اور اس کے اطراف کی تجارت بہت کامیاب تھی اس لئے جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حضرت کر کے مدینہ آئے تو ان میں سے اکثر حضرات نے تجارتی کاروبار شروع کر کے ترقی کی عرام بن الاصبع سلمی قدیم ترین عرب جغرافیہ دان گزرا ہے اس نے اپنی کتاب اسماء جبال تہاما اس میں لکھا ہے کہ جار بحر احمر کی ساحلی بستی ہے یہاں پر حبشہ اور مصر سے اور بہرین اور چین سے جہاز آ کر لگتے ہیں یہاں پر علاقائی سرکاری مرکز ہے یہ بستی بہت بڑی اور آباد ہے یہاں کے لوگ تالاب سے پینے کا پانی حاصل کرتے ہیں اور جار میں بہت سے قلاجات ہیں جار کی نصف آبادی سمندر کے اندر جزیرے میں ہے اور نصف آبادی ساحل پر ہے جار کے محاذات میں سمندر کے اندر ایک اور جزیرہ ہے جو ایک میل لمبا چوڑا ہے کشتیوں کے ذریعے وہاں جایا جاتا ہے یہ جزیرہ خاص طور سے حبشہ کے جہازوں کی بندرگاہ ہے اس کو خراف کہتے ہیں یہاں کے باشندے تاجر ہیں جیسا کہ جار کے باشندے تاجر ہیں یہاں کے لوگ دو فرسخ سے پینے کا پانی لاتے ہیں مدینے کی یہ بندرگاہ قدیم مسافت کے حساب سے مدینے سے ایک رات ایک دن کی دوری پر واقع ہے غالب گمان ہے کہ مدینے میں ہندوستان کی جو اشیاء فروخت ہوتی تھی وہ بہرین سے براہ سمندر جار آتی تھی کیونکہ ریگستان کے دور دراز راستے کے مقابلے میں یہ آسان تھا جب اس بندرگاہ پر چین تک کے تجارتی جہاز آتے تھے تو عرب اور چین کے درمیان کے ملک ہندوستان سے تجارتی اشیاء براہ راست یہاں جاتی رہی ہوں گی یمن اور عدن مشرقی دنیا کے تجارتی مال کی قدیم منڈی تھے جہاں سے دوسرے ممالک میں عرب تاجروں کے ذریعے مال جایا کرتا تھا مگر بعد میں ایرانیوں اور رومیوں کے عمل دخل کی وجہ سے یہاں کی تجارت پر زوال آ گیا بحر ایمر پر رومیوں کی غلبے کے بعد جب یمنیوں کی تجارت کمزور پڑھنے لگی تو اہل یمن نے بحری راستے کے بجائے اندرون عرب کے بری راستوں سے غیر ملکوں کا تجارتی سفر شروع کیا یہ راستہ حضر موت سے شروع ہوتا تھا اور بحر احمر کے اوپر سہرائے نج سے بچتا ہوا مکہ مکرمہ تک جاتا تھا جس کی وجہ سے مصر اور شام اور یمن کے درمیان مکہ ایک بہت بڑی منڈی بن گیا اور حجازیوں میں تجارت خوب چلی خاص طور سے قریش نے جنوب میں یمن کا اور شمال میں شام کا تجارتی سفر شروع کیا قرآن حکیم نے اس بات کو سورہ القریش میں بیان کیا ہے کہ رحلت الشتائی والصیف کہ تم سردیوں اور گرمیوں میں تجارت کرتے تھے اطراف عرب سے لوگ حجاز کے تجارتی اور مرکزی شہر مکہ میں آتے اور ہر قسم کے ملکی اور غیر ملکی سامان آسانی سے حاصل کرتے مکہ کا سب سے بڑا سالانہ بزار عکاس میں ہوتا تھا جو طائف کے راستے میں ایام حج کے قریب لگتا تھا اور اسی کے قریب ایام حج میں ظلم اجاز کا بازار لگتا تھا اور مکہ سے بڑے بڑے تجارتی قافلے باہر جاتے تھے تبری کی تشریح کے مطابق بعض اوقات ان قافلوں میں پندرہ سو مال بردار اونٹ ہوا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بعض اوقات ان تجارتی قافلوں میں نکلتے تھے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ بارہ سال کی عمر میں ایک تجارتی سفر کیا حضرت ابو طالب کی ہمراہ اور دوسری مرتبہ بی بی خدیجت الكبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال لے کر شام میں تجارت کی ایک مصری فادل کا بیان ہے کہ مکہ جنوب عرب سے آنے والے قافلوں کی منزل تھا یہ قافل ہندوستان اور یمن کی سامان تجارت شام اور مصر لے جاتے تھے اور مکہ میں قیام کر کے وہاں کے مشہور کوئیں زمزم سے سہراب ہوتے اور آگے کے لیے بقدر ضرورت پانی لیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت سے کچھ پہلے جزیرت العرب ایرانی اور نبیر نطینی طاقتوں کا مرکز بن گیا نبیر نطینی اقتدار حبشے کے تعاون سے اپنا اثر بڑھا رہا تھا اور ایرانی حکومت اپنا کام کر رہی تھی اس کشمکش میں شامی علاقے کی تجارت خراب ہونے لگی اور نبیر نطینی اقتدار کے لیے عرب کے بازاروں سے عمدہ عمدہ اشیاء نایاب ہونے لگی خاص طور سے یورپ کے گرجاؤں اور پادریوں کے لیے ہندوستان کے عمدہ ریشمی کپڑوں کا قہد پڑ گیا اس لیے رومیوں نے بحر احمر کی راہ سے حضر موت اور یمن وغیرہ کی منڈیوں پر قبضہ جمعیا اور کیونکہ حبشہ اور روم کا مذہب مسیحی تھا اس لیے مذہب کے نام پر حبشہ کے بادشاہ اور عوام کو رومیوں نے اپنی مدد کے لیے آواز دی اس صورتحال سے مکہ کے لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور خوشکی کے راستوں سے یمن و عدن سے تجارت شروع کر دی قریش نے اس سلسلے میں دو تجارتی سفروں کا طریقہ اختیار کیا مال کی خریداری کے لیے جاڑے میں یمن اور حبشہ کا سفر اور فروخت کرنے کے لیے گرمی میں شام کا سفر ابتدام قریش میں تجارتی کاروبار قریشی قبیلہ بنو مخزوم ہی کیا کرتے تھے بعد میں جب ترقی ہوئی تو بنی حاشم نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن تک مکہ ایک تجارتی مرکز بن چکا تھا مکہ چونکہ تجارتی مرکز بن گیا تھا اس لیے یہاں کی تمدنی زندگی میں بھی بڑی ترقی آ گئی تھی زبان میں بھی وسعد پیدا ہو گئی تھی اور قریش کی یہی زبان قرآن اور اسلام کی زبان قرار پائی چنانچہ قرآن و حدیث میں بہت سے ہندوستان میں بولے جانے والے الفاظ پائے جاتے ہیں قرآن میں کافور جسے کپور زنجبیل جسے زنجابیر اسی طرح مشک موشکہ وغیرہ ہندوستانی الفاظ ہیں جن کو قریش نے اپنے طور پر عربی زبان میں داخل کر کے معرب کر لیا تھا یعنی عربی کا حصہ بنا لیا تھا احادیث میں قصت یعنی کٹھ اور زت یعنی جات عود ہندی مشک وغیرہ کے نام بھی ہمیں ملتے ہیں جو ہندوستانی نام ہیں اور مکہ میں ہندوستان کے لوگ رہتے تھے جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیثوں میں جاتوں کا تذکرہ ملتا ہے اور حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک شیر میں ہندوستان کے لوہاروں کا ذکر ملتا ہے عرب میں ہندوستانی تجارت کے ان بڑے بڑے مرکزوں کے علاوہ بعض بعض علاقوں میں ہندوستان کی چیزیں اس قدر مشہور ہو گئی تھی کہ ان ہی علاقوں کے نام سے منصوب تھی حالانکہ وہ ہندوستانی ہوتی تھی مثلا خطی ان نیزوں کو کہتے تھے جو عرض خط کی طرف منصوب تھے حالانکہ وہ دراصل ہندوستان کے بید اور بانس سے بنتے تھے خط بہرین اور رومان کے پورے ساحل کو کہتے ہیں جس میں خطیف عقیر اور قطر جیسے بڑے بڑے علاقے شامل تھے ان علاقوں میں ہندوستان کے بید اور بانس سے بھری ہوئی کشتیاں جاتی تھیں اور ان سے نیزے بنائے جاتے تھے اس طرح سمہری نیزے جو عرب میں بہت مشہور ہیں وہ بھی اسی علاقے خط میں تیار ہوتے تھے اور سمبر نامی ایک شخص ان کو ہندوستان کی لقیوں سے تیار کر کے فروخت کرتا تھا اسی طرح دارین اور بہرین کے علاقے میں دارین نام کی ایک مشہور بندرگاہ تھی جہاں کا ہندوستانی مشک سارے عرب میں مشہور تھا عربی عدبیات و اشعار میں مشک دارین اور داری کے نام سے ہے اس کا تذکرہ لیکن دراصل یہ ہندوستان سے آتا تھا کہ پورا علاقہ خط اور علاقہ دارین ہندوستان کے تجارتی مال کے لیے مشہور تھا اور یہاں پر ہندوستان سے آئے ہوئے بید اور بانس اور مشک اندرون عرب جاتے تھے اور ان کی بھاری مقدار یہاں پر فروخت ہوتی تھی ابلا سہار اور یمن اور عدن ہندوستانی مال کی خاص منڈیاں تھے جہاں سے پورے عرب اور ایران مصر اور روم تک اس کا مال جاتا تھا ان کے علاوہ اندرون عرب جو بازار خاص خاص موسموں میں ہوا کرتے تھے ان میں بھی ہندوستانی مال کی کسرت سے خرید و فروخت ہوتی تھی علامہ ابو علی مرزوقی نے کتاب الازمنہ والامکنہ میں اسواق عرب کا یعنی عرب کی منڈیوں کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عرب میں کل تیرہ بڑے بازار لگتے تھے جن کے نام کچھ یوں ہیں کہ دومت الجندل، سحار، دبا، شحر، رابیہ حضر موت، ظلمجاز، ندہ، خیبر، مشقر، منہ، حجر، عکاز، عدن اور صنع پھر ان میں سے ایک ایک کے بارے میں ذرا مختصرا جان لیتے ہیں کہ دومت الجندل دومت الجندل کا بازار اپنے محل و وقوع کے اعتبار سے بڑی اہمیت رکھتا تھا یہاں سے مدینہ اور کوفہ تیرہ تیرہ مرحلے پر تھے اور دمشق دس مرحلے پر تھا یہ بازار ربع الاول سے شروع ہو کر نصف ماہ تک پورے زور پر رہتا تھا اور آخری مہینے تک چلا جاتا تھا اس کی قریب بنو کلب، بنو جدیلہ اور بنو طے عباد تھے اور دو حکمران عقید عبادی اور قنافہ کلبی یہاں پر ٹیکس حصول کرتے تھے اور انہی سے اس کا افتتاح ہوتا تھا مشقر مقام حجر یعنی بہرین میں واقع ہے دومت الجندل سے تاجر اور خریدار اٹھ کر یہاں آتے تھے یہ بازار پہلی جماد الاخرہ سے آخر مہینے تک لگتا تھا اس کے اطراف میں بنو عبدالقیس اور بنو تمیم آباد تھے بنو تمیم جو منظر بن ساوا سے تعلق رکھتے تھے یہاں کا نظم و نسق سمالتے تھے ان کی حیثیت شہان فارس کے نائب کی تھی اس بازار میں اہل فارس براہ خشکی بڑی کسرت سے آتے تھے اور ان کی تجارت بھی خوب چلتی تھی سہار کا بازار پہلی رجب سے بیس رجب تک لگتا تھا اور مشقر کی ساری رونق یہاں سمٹ آتی تھی جو لوگ کسی وجہ سے پہلے دونوں بازاروں میں شریک نہ ہو پاتے تھے وہ سوق سہار میں شریک ہوتے تھے یہاں عرب حکمران جلندی عشرہ وصول کرتا تھا پھر دبا کی طرف آتے ہیں جسے پھر آپ دبائی بھی کہتے ہیں یہاں کا بازار اسحار کے بعد لگتا تھا یہ مقام ہندوستان کے تجارتی جہازوں کے لیے بہت بڑی بندرگاہ تھا ہندوستان سندھ اور چین غرز کے مشرق و مغرب کے تاجر یہیں جمع ہوتے تھے دبا ہندوستان کی بندرگاہ تھی جہاں ہندوستان سندھ اور چین بلکہ مشرق و مغرب کے تاجر یہاں جمع ہوا کرتے تھے سوق دبا کی ابتدار رجب کے آخری دن ہوتی تھی یہاں بھی ہر قسم کے مال کی خرید و فروغ ہوتی تھی اسی طرح شہر مہرا اس کا بازار اس پہاڑ کے درمیان میں لگتا تھا جس پر حضرت حود علیہ السلام کی قبر ہے سوق دبا کے بری اور بہری تاجر اٹھ کر یہیں پر آتے تھے اسی طرح عدن اس کا وقت نص شابان تھا یہاں عشر وغیرہ نہیں لیا جاتا تھا پھر شہر مہرا سے تاجر اور خریدار اٹھ کر عدن آتے حجری تاجروں میں وہی لوگ یہاں پر آتے جن کا مال تمام مال پہلے بازاروں میں فروغ نہیں ہوتا تھا وہ یہاں آ کر باقی مال فروغ کرتے تھے اسی طرح خریداروں میں بھی وہی زیادہ ہوتے جو دوسرے بازاروں میں پہنچ نہیں پاتے تھے سوق عدن پہلی رمضان سے بیس تک رہتا تھا یہاں کے منتظم ملوک حمیر تھے جو عشر لیتے تھے آخر میں ابنائے فارس یہ رقم وصول کرنے لگے تھے ان کے حسن انتظام کی دھوم دھام ہندوستانی تاجروں میں اس قدر تھی کہ پورے ہندوستان میں اس کا چرچہ تھا تو بحری تاجر اس کا ذکر ہندوستان اور سندھ میں کرتے تھے اور برری تاجر زمینی تاجر سارے فارس میں اسی طرح سنعہ یہ عدن کے بعد سنعہ کا بازار نصف رمضان سے شروع ہو کر آخر تک رہتا تھا یہاں کپڑے لوہے روی زافران اور مختلف رنگوں کی تجارت ہوتی اسی طرح رابیہ پھر سنعہ کا یہ بازار ختم ہو کر دو بازاروں میں تقسیم ہو جاتا تھا یعنی سوق رابیہ حضر موت اور سوق عکاس یہ دونوں بازار ایک ہی وقت میں نصف زیقادہ میں لگتے تھے چونکہ رابیہ حضر موت کے بازار کا منتظم اور نگران کوئی حاکم نہیں تھا اس لیے تاجر اس کی طرف کم ہی متوجہ ہوتے تھے عکاس یہ سوق عدکاز نجد کے بالائی علاقے میں عرفات کے قریب لگتا تھا یہ پورے عرب کا سب سے بڑا بازار ہوتا تھا اس میں قریش مکہ، حوازن، خطفان، اسی طرح خزاعہ اور رحابیش یعنی حارث بن عبد منات، عدل، اسی طرح بنو مستلق اور دوسرے عرب قبائل آتے تھے نصف زیقادہ سے پھر ذلہجہ تک یہ معاملہ رہتا تھا یہاں کسی قسم کا ٹیکس نہیں تھا اس میں نہایت امدہ اور نایاب سامان فروخت ہوتا تھا جو عرب کے کسی اور بازار میں نہیں ملتا تھا یمن کے ملوک اور حیرہ کے ملوک یہاں پر عمدہ تلواریں، نفیز حلے، قیمتی سواریاں، مشکعود اور دوسری قیمتی چیزیں تجارت کے لیے بھیجا کرتے تھے عربوں میں جو ان کی بولی بولتا اور ان کو خریدتا وہ بہت ہی معزز سمجھا جاتا تھا اور اسے ان بادشاہوں کی دربار میں ایک رسائی حاصل ہوتی ذلہجہ کا چاند دیکھنے کے بعد عکاس کا بازار ٹوٹ کر ذل مجاز میں منتقل ہو جاتا اور یہاں کے تمام تاجر وہاں پہنچ کر خرید و فروخت میں مشغول ہو جاتے یہ مقام عکاس سے بہت قریب ہے ذل مجاز میں لوگ یوم ترویہ تک مقیم رہتے ہیں عرب کے حجاج اور دوسرے بازاروں میں شریک ہوئے ہونے والے افراد عام طور پر سوق ذل مجاز میں شریک ہوتے تھے اسی طرح کچھ اور بھی اسواق تھے، سوق تھے یعنی بازار تھے یعنی کہ سوق نطا خیبر اور سوق حجر یمامہ میں خرید و فروخت کی سرگرمیاں یہاں بھی ہوا کرتی تھی بعض نے کچھ اور اسواق کو بھی شمال کیا ہے سوق دیر ایوب بھی ایک بازار تھا اسی طرح سوق بسرا بھی پچیس دن تک ہوتا تھا جو بنو امیہ کے زمانے تک جاری رہا اور چالیس دن تک رہتا تھا اور پھر سوق ازریعات پانچویں صدی تک جاری رہا یہ اس دور میں عرب کے بازاروں میں سے ایک بڑا بازار ہوتا تھا انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں اس چیز کو مزید آگے لے کے چلیں گے ہم بات کریں گے سندھی مرقی سندھی کپڑے لنگی چادر کرتا اور مختلف اور چیزوں کی جو ہندوستان کی سرزمین سے عرب آیا کرتی تھی اور عرب اسے استعمال کرتے تھے اور نہ صرف عرب بلکہ پھر دیگر اور علاقوں میں بھی استعمال ہوتی تھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں